جہن سوغتیاب کا انڈین ڈیفنس فورس کے ایک نئے اپیسوڈ میں دی آئی ڈیو نے آج ایک اتحاظ راز دیا ہے دی آئی ڈیو نے سنگل کرسٹل بلیڈ تقنیق پر مہارت حاصل کر لی ہے اور اس کی تقنیق کو وکشت کر لیا ہے اور اس میں سے سکسٹی بلیڈ کی سپلائی ایچ ایل کو ہیلیکوپٹر انڈین اپلیکیشن کے لیے ان کی سوڈی سی ہیلیکوپٹر ڈیبلیممنٹ پروگرام کے حصے کے روح میں کی ہے یہ ہے ڈیبلیممنٹ دی آئی ڈیو کی پریمیم لیبیٹری ڈیفنس میٹالوجیکل ریسرچ لیبیٹری دورہ کیے گا ایک کاری کرام کا حصہ ہے جس میں نکل بیس سپر آلوائی کوپیو کر کے سنگر کرسٹل ہائی پریسر تروائن بلیڈ کی پانچ سیٹ لگ بگ تین سو کی سنکہ میں بکشت کیے گئے ہیں یہ ہے بلیڈ جٹل آکار اور جیامیتی والی آدھونک سنگل کرسٹر بلیڈ جو آپریشن کے اچھ تاب مال کو سہن کرنے میں سکچم ہیں نکل بیس سپر آلوائی سے نرمیت ہے دنیا میں بہت کم دیش جیسے یوکے، یوی ایس، پرانس اور رسیا میں ایسے سنگل کرسٹل کمپاؤنڈ کو ڈیجان اور منفیکچر کرنے کی چھمتا ہے ڈی ایم آر ایل نے پورو میں ایرو انجن پروگرام کے لیے اس طرح کی تقنیق کے بکاس کے دوران پرابت کی گئی ایکسپیڈینس کے آدھار پر ایہ کار کر دکھایا ہے بیسیس سرامک سرنرسنا کو مجبود سرامک مولڈ بنانے کے لیے تیار کیا جو کسٹنگ آپریشن کی دوران پندرہ سو ڈیگری سیلسیس اور اوپر ترال سی ایم ایکس فور آلوائی دھاتو کے دھاتو کا سامنہ کر سکتا ہے رکشہ منتری راجناہ سنگھ نے ڈی آئی ڈیو ایچ ایل اور کرٹیکل ٹکنالوجی کے بکاس میں انبول سبی انڈسٹی کو بدھائی دی ہے رکشہ بیواغ کے سچے ڈی آئی ڈیو چیف جی ستیس ریڈی نے بدھائی ڈی اور اس کرٹیکل ٹکنالوجی کے انڈی جینیس ڈیولپمنٹ میں سامل پریاسوں کی سہرانہ کیے لائک کیجئے سسکرائب کیجئے جہند